ہائے گائز اس محمد عدیس اور آپ سکی ورلڈ پروفیشنل اگر آپ کو آرٹیکل کے بارے میں علم ہو تو آپ جملے کو بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو چلو شروعات کرتے ہیں انگلیش میں آرٹیکلز تھیم قسم کے ہیں یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے ابھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا ٹائپس اس کی اقسام کتنی ہے اقسام اس کی دو ہیں کون کون سے ہیں اس اے ان اور دی کو ٹائپس میں کنورٹ کیا ہے فر ایکزمپل ٹائپس نمبر ایک انڈیفنیٹ آرٹیکلز انڈیفنیٹ آرٹیکلز میں کون کون سے آتے ہیں اس میں آتے ہیں اے اور ان یہ انڈیفنیٹ آرٹیکلز ہو گئے اور ڈیفنیٹ آرٹیکل کون سے ہیں تو دی جو ہے نا وہ ڈیفنیٹ آرٹیکل میں آتا ہے اس کے بعد اے سب سے پہلے ہم اے کا استعمال سیکھیں گے کہ اے ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس الفہ بیٹ جتنے بھی ہے وہ ٹونٹی سکس ہے ٹونٹی سکس میں فائف واؤلز ہے اور ٹونٹی ون کانسننٹ ہے تو جتنے بھی اگر جملے میں کوئی پہلے کانسننٹ آ جائے تو اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے اور اگر وہ واحد بھی ہو سنگلل بھی ہو تو اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے جیسے ابھی آگے چل کر مزید ہم پریکٹس کریں گے اس میں واضح ہو جائے گا دیکھیں یہ جو ہے نا بی سی ڈی ای جتنے بھی کانسننٹ ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ جتنے بھی ہے اس سے پہلے ہم اے لگائیں گے اگر اے کہاں پر لگائیں گے یوز آف اے جہاں پر واول ساؤنڈ آ جائے واول نہیں واول تو ہمارے پاس اے ای آئی او یو ہے لیکن جہاں پر واول ساؤنڈ ہو واول ساؤنڈ سے مراد اگر کوئی لفظ کو بولنے میں مو سے آواز نکلتے وقت اگر آپ کوئی لفظ بولتے ہیں اور آپ کے مو سے آواز نکلتے ہیں الی آی اے لفظ میں اے لفظے سے پہلے ہم ن کا استعمال کریں گے سمجھائی جتنے بھی لفظ ہیں اگر آپ اس کو لکھ لے اور لکھنے میں اگر آپ بورٹ پر لکھنا چاہتے ہیں تو اس پر الی آی اے تو اس سے پہلے ہم ن کا استعمال کریں گے دی دی کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے use of d دی کا استعمال ہم اسی جگہ پر کریں گے اگر ہم کسی کو ہم پہلے سے جانتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دی کا استعمال کریں گے یا اس سے پہلے ہم نے اس چیز کے بارے میں سنا ہے تو اس سے پہلے ہم دی کا استعمال کریں گے یہ بھی آگے چل کر جملوں میں کلیر ہو جائے گا use of a سب سے پہلے اے کے بارے میں بات کریں گے for example this is a pin ایک pin ہے دو pin نہیں ہے ایک pin ہے this is a pin اور پی کانسننٹ ہے تو اس سے پہلے ہم نے اے کا استعمال کر دیا اس کے بعد he is a clever boy clever c کانسننٹ ہے واؤل نہیں ہے اس سے پہلے اے کا استعمال he is a clever boy وہ ایک ہوشیر لڑکا ہے اس سے پہلے کیا گیا اے آگیا اس کے بعد he met a European ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے تو بولا کہ واؤل سے پہلے ان لگائے جاتا ہے لیکن یہاں پر تو e آ گیا e کیا ہے واؤل ہے لیکن e یہاں پر silent ہے اور آواز کیا دے رہا ہے e European نہیں ہے یہ European 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 تو sound change ہو گیا you آ گیا you کا الف اگر آپ یورپ کو اردو میں اس طرح لکھنا چاہے یا ہندی میں لکھنا چاہے تو لکھنے میں الف یا الف ذرعے نہیں آئے گا یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ آواز جو ہے یہ کانسننٹ کا ہے تو اس سے پہلے he met a European تو اس سے پہلے اے ہی لگائیں گے اے نہیں لگائیں گے اس کے بعد she found a bag she found a bag b کیا ہے کانسننٹ تو کیا اس سے پہلے لگیا a لگ گیا اس کے بعد ہم n کا استعمال سیکھنا چاہیں گے n اس کے بعد ہم n کا استعمال سیکھیں گے کہاں پر n واؤل سے پہلے میں نے پہلے میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا واؤل سے پہلے واؤل ضروری آپ نہیں یہ واؤل ذہن میں رکھیں گے کہ five ہے اس سے پہلے n لگائیں گے لیکن اگر واؤل کی آواز تبدیل ہو گئی تو پھر آپ n نہیں لگائیں گے جیسے پہلے ہم نے پڑا European اس سے پہلے e لگا تھا لیکن ہم نے n نہیں لگایا a لگایا q آواز چینج ہو گیا sound چینج ہو گیا this is an ink part ink part i ہو گیا i سے پہلے کیا آ گیا اور آواز بھی الف کا آ گیا ink part اس سے پہلے n لگ گیا اس کے بعد umbrella you آ گیا لیکن اس کو ہم umbrella نہیں کھسے he is an honest man تو یہاں پر n ہی لگے گا a نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام is an imply یہاں پر e e آ گیا e اگر آپ اردو رسم الخط میں لگ لے یا ہندی میں لگ لے تو e ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہے he اسلام is an imply تو imply سے پہلے ہم n ہی لگائیں گے اس کے بعد he is an mpa یہاں پر ایک بہت ضروری بات آ گئی یہاں پر یہ جو point ہے یہ بہت interesting ہے he is an mpa mpa m آ گیا لیکن اس کا اگر آپ بولنے میں ادا کریں تو اس میں a آ گیا alif آ گیا mpa بولنے میں کیا گیا mpa meme کا آواز نہیں دے رہا me pa نہیں ہے mpa تو alif آ گیا alif سے پہلے ہم نے کیا لگا دیا in امید ہے آپ کو in کے بارے میں clear ہو گیا ہوگا ابھی آگے چلتے ہیں d کہ d کا استعمال ہم کہاں کہاں پر کریں گے use of the کہاں پر ہم the use کریں گے اور کہاں پر ہم the use کریں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس کب میں استعمال آپ کو سکھاتا ہوں کہ open the window open the window کلکی کو کھولو کلکی کو ہم جانتے ہیں سامنے ہے کھولو open the window ہمارے سامنے ہیں جانتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ بھی ہے تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے تو ہی لگائیں گے اس کے بعد give me the book ہمیں مجھے ایک کتابی دیجئے مجھے ایک کتابی دے دو give me the book تو جو سامنے give me the book مجھے یہی book چاہیے کیونکہ اس کو میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہی book ہے give me the book اس کے بعد stand up on the bench جو میرے سامنے bench پڑا ہے اس پر جو بچہ بیٹا ہے اس کو student بیٹا ہے اسی کو میں بولتا ہوں stand up on the bench bench پر کڑے ہو جاؤ میرے سامنے ہے اسی کو میں بولتا ہوں stand up on the bench اسی bench پر کڑے ہو جاؤ اس کے بعد دی کا استعمال اور دا کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے before the electronic devices اگر کوئی electronic devices ہو تو اس سے پہلے بھی ہم دی یادہ کا استعمال کرتے ہیں میں ٹی وی پر ایک شو دیکھ رہا ہوں تو ٹی وی سے پہلے electronic devices اس سے پہلے دکا استعمال ہوگا دکا استعمال اور کہاں کہاں پر ہوتا ہے ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں before the post of a person پرسہ باڑی ہے تو لازم ہے پرسہ باڑی ہے اس سے پہلے دی کا استعمال ہوگا اور he caught the child چائلڈ سے پہلے بیدہ لگا ہے کیوں لگا ہے کیونکہ وہ بچہ اسی بچے کی بات کر رہا ہے کلاس میں بچے بہت ہے لیکن ایک ہی بچے کی بات کر رہا ہے وہ بچہ جو وہ جانتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے وہ ہی اسی کی بات کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس نے دا لگا دیا اس کے بعد before دا سپرلیٹیو ڈگری اگر سپرلیٹیو ڈگری کہیں پر آ جائے تو اس سے پہلے بھی ہم دا کا استعمال ہی کریں گے فار ایکزامپل سپرلیٹیو ڈگری وہ ہی آ گیا تو اس سے پہلے ہم دا کا استعمال کریں گے ایک اور بات فار ایکزامپل وہ جو صرف ایک ہو دوسرا نہ ہو مثال خبر سن فار ایکزامپل سن سن سے پہلے ہم دا کا استعمال کریں گے کیونکہ سن سورج ایک ہی ہے ارت دی ارت دا پرائم منسٹر پرائم منسٹر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے دو تو نہیں ہوتا ایک ہی ہوتا ہے جب ایک ہی ہوگا تو اس سے پہلے ہم آپ کے دماغ میں یہ بھیٹ گیا ہوگا تب تک کے لئے حضرت دیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سکائیور پروفیشنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بل آئیکن بھی دبا دیں بہت بہت شکریہ چلو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ